بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دوست صحت یابی اور خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک اسسٹنٹ فارماسیسٹ کے پیپر اے کے اہم ترین چپٹر مایکرو بیالوجی کے معروضی حصہ یعنی اپجیکٹیو پارٹ کے بارے میں ہے دوستو آپ اب تک اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ آپ کے اسسٹنٹ فارماسیسٹ کے انتہان کے لیے تین پیپر ہونے ہیں جن میں سے دو پیپر یعنی پیپر اے اور پیپر بی ہیں اور تیسرا پیپر جس کو سی یعنی پریکٹیکل پیپر پکارا جاتا ہے دوستو پیپر اے اور بی دو دو حصوں پر یعنی معروضی حصہ اور انشایہ حصہ پر مشتمل ہوں گے اور آپ کو کامیابی کے لیے ہر پیپر کے دونوں حصوں کو یقصہ طور پر پاس کرنا بہت ضروری ہوگا اگر ہمارے کسی دوست کے ذہن میں ایسا ہو کہ وہ معروضی حصہ کو پاس کرے لیکن انشایہ کی تیاری نہ کرے اور انشایہ حصہ میں سے پاس مارکنگ بھی نہ حاصل کر پائے تو ہمارا وہ دوست کبھی بھی اس پیپر میں کامیاب تصور نہ ہوگا لہٰذا آپ دوستوں کو ہم خاص ہدایت کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست معروضی حصہ کے ساتھ ساتھ انشایہ حصہ کی ویڈیوز کا بھی لازمی وزٹ کریں اور انشایہ سوالات کو بھی غور سے سمجھیں اور ذہن نشین کریں تاں کہ آپ اپنے امتحان کی مکمل تیاری کر پائیں بعض چپٹرز کی توالت کی وجہ سے ہم ان کو پارٹ وائز آپ کے لئے پیش کرتے ہیں تاں کہ آپ کو بتائے گے سوالات کو سمجھنے میں خاص دکت نہ ہو تو آئیے اور آج ہم مایکرو بیالوجی پارٹ ون کا آغاز کرتے ہیں مایکرو بیالوجی اسسسٹنٹ فارماسسٹ پیپر اے کا چپٹر نمبر فور ہے جو کہ مایکرو بیالوجی ہے سب سے پہلے ہم یہ چپٹر شروع کرنے سے قبل آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں مایکرو بیالوجی کے بارے میں یاد رکھیں کہ بائیولوجی کی ایک شاخ ہے جس میں ہم مایکرو اورگانیزم یعنی وائرس بکٹیریا الگی فنجائی وغیرہ ایسے جاندار جو مایکرو سکوپ کے بغیر دکھائی نہیں دیتے ان کا متعلیہ کرتے ہیں ایسے جاندار جو ایک خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا متعلیہ بھی مایکرو بیالوجی کہلاتا ہے یاد رکھیں مایکرو بیالوجی آج جدید سائنس کی ایک صورت ہے تمام قسم کے زنگی کے شعبوں کے اندر جن میں میڈیکل اور فارمیسی کا شعبہ سب سے اہم ترین ہے اس سے بہت مدد لی جا رہی ہے بہت سے مایکرو اورگانیزم ایسے ہیں جو انسانوں ہیوانوں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس حوالہ سے انسان ان کے بارے میں جس قدر زیادہ معلومات حاصل کر سکے گا اسی قدر ان کے نقصان سے بچنے کی تطبیر کر سکے گا کیونکہ مایکرو بیالوجی سے مراد مایکرو اورگانیزم کا تعریف ہے ایسے مایکرو اورگانیزم جو انسانوں ہیوانوں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو ہماری ظاہری آنگ سے دکھائی نہیں دیتے ہم ان کو مایکروسکوپ یا مزید اچھی ڈیوائس ہیں جیسے الیکٹران مایکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم نے آپ کو مایکرو بیالوجی کا انٹروڈکشن کروایا اب ہم آپ کو اس کی معروضی حصہ کی وضاحت شروع کرتے ہیں ایسے جاندار جو صرف خردبین کی مدد سے دیکھے جا سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں دوستو ہم مایکرو بیالوجی کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بیالوجی کی ایک شاخ ہے جس میں ہم وائرس بیکٹیریا الگی پھنگ جائی یعنی مایکرو آرگانیزم کے بارے میں ملومات حاصل کرتے ہیں اس میں اب پویسٹ نمبر ون کے اندر ہم مزید ڈیکفینیشن کی بات کریں تو اس میں ہمیں بیکٹیریا اپشن ٹو وائرس اپشن ٹری مایکرو آرگانیزم اپشن فور مایکرو بیالوجی کا استلاحات دی گئی ہیں دوستو بیکٹیریا کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریا ایسے جاندار ہیں جو ایک خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں بیکٹیریا کا سائز عام طور پر ایک مایکرون ہوتا ہے مایکرون کے بارے میں یاد رکھیں ایک پیمائش کرنے کی اکائی ہے جو بیکٹیریا کے سائز کے لیے استعمال ہوتی ہے بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہیں اور ان کو مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے بیکٹیریا کی تین اقسام ہوتی ہیں جن کو عام طور پر گول بیکٹیریا لمبے بیکٹیریا یا ان کو سپرنگ نمہ بیکٹیریا پکارا جاتا ہے گول لمبے یا سپرنگ نمہ بیکٹیریا کو بقیدہ ایک نام دیا جاتا ہے جو ہم آگے آپ کو وضاق سے بتلائیں گے آپشن ٹو ہے جو ہمیں بتایا گیا کوئس سنبر وان کے اندر وہ ہے وائرس وائرس کے بارے میں یاد رکھیں کہ وائرس لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب زہر کا ہے یہ سائز میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام مایکروسکوپ سے دکھائی نہیں دیتے مختلف سائز کے ہوتے ہیں ان کا سائز عام طور پر 0.01 میکرو میٹر سے لے کر 0.03 میکرو میٹر تک ہوتا ہے اور یہ بھی مختلف اشکال سے ہوتے ہیں ایسی بیماریاں جو کہ وائرس سے پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج صرف وائرل میڈیسن سے ہی کیا جا سکتا ہے بیکٹیریل میڈیسن سے وائرل جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا تیسری اس میں جو ہمیں ڈیفنیشن پوچھی گیا وہ ہے مایکرو آرگانیزم مایکرو آرگانیزم کے بارے میں ہم چپٹر شروع کرنے سے قبل آپ کو بتا چکے ہیں کہ مایکرو آرگانیزم سے مراد ایسے جاندار ہیں جو بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن انسانوں اور جانوروں پودوں وغیرہ کے لیے بہت ہی تباہی پھیلاتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے خاص آلات جیسے مایکرو سکوپ یا الیکٹران مایکرو سکوپ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں چوتھا جو آپشن ہے وہ ہے مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی کی دیفنیشن بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بیالوجی کی ایک ایسی شاخر ہے جس میں ہم وائرس بکٹیریا الجی فنجائی جیسے جانداروں کا متعلق کرتے ہیں دوستو اب پویسٹن نمبر ون ایسے جاندار جو صرف خردبین کی مدد سے دیکھے جا سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر تھری یعنی مایکرو آرگانیزم پویسٹن نمبر ٹو ایسے خردبینی جاندار جو صرف ایک خلیہ پر مشتمل ہوں کہلاتے ہیں آپشن ون ملٹی سیلولر مایکرو آرگانیزم آپشن ٹو یونی سیلولر مایکرو آرگانیزم آپشن ٹری بیپٹیریا آپشن فور وائرس دوستو جب بات مایکرو آرگانیزم کی ہوگی تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایسے جاندار ہیں جو کہ ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے پاتے لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہر جاندار کے اندر عام طور پر کچھ ایک خلیات یا ایک سے جدہ خلیات بھی موجود ہو سکتے ہیں لہٰذا ایسے جاندار جو صرف ایک خلیہ پر مشتمل ہوں عام طور پر ان کو یونی سیلولر مایکرو آرگانیزم پکارا جاتا ہے یعنی ایسے مایکرو آرگانیزم جو ایک ہی خلیہ پر مشتمل ہوں یونی سیلولر مایکرو آرگانیزم کہلاتے ہیں اور اگر ہم ان کی اور ان کی مثال کی بات کریں تو جیسے بکٹیریا اس کی ایک مثال ہے اگر ہم اس کا آپشن ملٹی سیلولر مایکرو آرگانیزم کے بارے میں بات کریں تو ملٹی سیلولر مایکرو آرگانزم سے مراد ایسے مایکرو آرگانزم جو ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوں ملٹی سیلولر مایکرو آرگانزم کہلاتے ہیں اور اگر ہم اس کی مثال کی بات کریں تو پنجائی اس کی ایک مثال ہے اسی سوال کا آپشن تھری ہے بیکٹیریا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایسے جاندار ہیں جو ایک ہی خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں سائز میں انتہائی چھوٹے یعنی عام طور پر ان کا سائز ایک مایکرون ہوتا ہے اور ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں کچھ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور زیادہ تر یہ انسانوں پودوں جانوروں کے لیے نقصان دے ہیں اس کا چوتھا آپشن وائرس کے بارے میں بتلائیں تو وائرس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ سائز میں اتنے چھوٹے ہیں کہ عام مایکروسکوپ سے بھی دکھائی نہیں دیتے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور انسانوں اور جانوروں پودوں کے اندر خطرناک بیماریاں پھلاتے ہیں اگر ہم وائرس کی کسی ایک بیماری کا ذکر کریں تو عام ایک بیماری جس کو پولیو پکارا جاتا ہے وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری ہے اب پویسٹ نمبر ٹو ایسے خرد بھی نیجاندار جو صرف ایک خلیہ پر مشتمل ہوں کہلاتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ٹو جس کو یونی سیلولر مایکرو ارگنیزم پکارا جاتا ہے اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ بیکٹیریا ایک یونی سیلولر مایکرو ارگنیزم کی مثال ہے کویسٹ نمبر ٹھری ایسے خرد بھی نیجاندار جو زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوں کہلاتے ہیں آپشن ون ملٹی سیلولر مایکرو ارگنیزم آپشن ٹو یونی سیلولر مایکرو ارگنیزم آپشن تھری بیکٹیریا آپشن پور وائرس دوستو کویسٹ نمبر ٹو کے اندر ہم نے آپ کو چاروں ڈیفنیشن کے بارے میں بتلایا کہ ملٹی سیلولر مایکرو ارگنیزم وہ والے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور یونی سیلولر مایکرو ارگنیزم وہ ہوتے ہیں جو ایک خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں بیکٹیریا اور وائرس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ مایکرو ارگنیزم ہیں لہذا کوئیسٹ نمبر تھری ایسے خرد بینی جاندار جو زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوں کہلاتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے ملٹی سیلولر مائکرو آرگانیزم اور ملٹی سیلولر مائکرو آرگانیزم کی جو بہترین مثال دی جا سکتی ہے وہ پھنجائی ہے کوئیسٹ نمبر فور سائنس کی وہ شاف جس میں خرد بینی حیات کا مطالعہ کیا جائے کہلاتی ہے خرد بینی حیات کے مطالعہ سے مراد مائکرو آرگانیزم کی زندگی کا مطالعہ ہے چونکہ خرد بینی لفظ خرد بین سے ہے حیات سے مراد زندہ چیزوں سے ہے یعنی ایسی زندہ چیزیں جن کو خرد بین سے دیکھا جائے عام طور پر خرد بینی حیات والی چیزیں کہلاتی ہیں لہٰذا خرد بینی حیات کا اگر دوسرا مطلب دیکھا جائے تو وہ کہلاتا ہے مائکرو آرگانیزم کا مطالعہ اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مائکرو آرگانیزم کا جو مطالعہ ہے وہ مائکرو بیالوجی کے اندر کیا جاتا ہے اگر ہم آپ کے لئے اس کی باقی دیفینیشن یا استلاحات جن میں آپشن من بیالوجی ہے یاد رکھیں کہ بیالوجی زندہ حیات یاد کا مطالعہ بیالوجی کہلاتا ہے آسٹرالوجی جو دوسرا آپشن ہے اس میں یاد رکھیں کہ ستاروں کے متعلقہ علم کو آسٹرالوجی پکارتی ہیں آپشن تھری بائیو فزکس ہے بائیو فزکس کے بارے میں یاد رکھیں کہ بائیو فزکس دو علوم کا مجموعہ ہے یعنی بائیو فزکس is the combination of two knowledge بائیو کا مطلب ہے جسمانی اور فزکس کا مطلب ہے حرکات کا مطالعہ یعنی بائیو فزکس means وہ علم جو جسمانی مظاہر اور جسمانی عمل کے حیاتیات کا مطالعہ ہے بائیو فزکس کہلاتا ہے اور مائکرو بیالوجی کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ خردبینی حیات کا مطالعہ مائکرو بیالوجی کہلاتا ہے لہٰذا question number 4 science کی وہ شاخ جس میں خردبینی حیات کا مطالعہ کیا جائے کہلاتی ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے option 4 مائکرو بیالوجی question number 5 جانداروں کے افعال اور ساخت کی بنیادی اقائی کہلاتی ہے option 1 خلیہ option 2 مرکزہ option 3 organism option 4 کوئی بھی نہیں دوستو خلیہ کے بارے میں یاد رکھیں خلیہ جس کو سیل پکارا جاتا ہے حیات یاد کی بنیادی ساختی اقائی کہلاتا ہے اگر ہم option 2 مرکزہ کی بات کریں تو نیوکلیس یعنی جس کو مرکزہ پکارا جاتا ہے ایک جلی سے منسلک آر گھنے لہے جس میں حیات یاد کا جیناتی مواد ڈی این اے ڈی آکسی رائیبون نیوکلک ایسڈ موجود ہوتا ہے اگر ہم option 3 organism کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ چھوٹے جانداروں کو organism پکارا جاتا ہے لہٰذا question number 5 جانداروں کے افعال اور ساخت کی بنیادی اقائی کہلاتا ہی ہے اس کا جو درست انسر آ جائے گا وہ ہے option 1 خلیہ چونکہ خلیہ تمام قسم کے جانداروں کے افعال اور ساخت کی اقائی خلیہ یعنی cell کہلاتا ہے question number 6 Microbiology dash کی ایک شاخ ہے option 1 biology option 2 physics option 3 chemistry option 4 astrology دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ Microbiology Micro Organism کا ایک نام ہے Microbiology is the combination of two words Micro plus biology Micro کے بارے میں یاد رکھیں کہ Micro کا مطلب ہوتا ہے small یعنی بہت چھوٹے اور biology کا مطلب ہوتا ہے زندہ حیاتیات کا متعلیہ یعنی Microbiology means ایسے جاندار جو زندہ ہیں لیکن چھوٹے ہیں ان کا جو متعلیہ ہے وہ Microbiology کہلاتا ہے اب اس کے option 1 اگر biology کی definition کی بات کریں تو biology زندہ حیاتیات کا متعلیہ biology کہلاتا ہے option 2 physics کی بات کریں تو physics عام طور پر جسمانی حرکات کا متعلیہ کا نام ہے chemistry کی بات کریں تو chemistry کیمیا science کا ایک scienceی نظم و ضبط ہے جو اناثر اور مرقبات جہری مالیکیوز اور آئینوں کی خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے اور astrology کی بات کریں تو astrology کے بارے میں یاد رکھیں ستاروں کے متعلقہ علم کو astrology پکارا جاتا ہے لہذا question number 6 Microbiology dash کی ایک شاخ ہے اس کا جو درست آنسر آ جائے گا وہ ہے biology کیونکہ Microbiology بھی Microbiology کی خصوصیات بتاتا ہے اور biology بھی زندہ حیاتیات کے متعلق خصوصیات کا علم ہے question number 7 پودے سورج کی روشنی کو استعمال کر کے ڈیش حاصل کرتے ہیں option 1 حرارت option 2 خوراک option 3 روشنی option 4 گلوکوز دوستو کوئی سا بھی پودہ ہو وہ سورج کی روشنی کو استعمال کر کے عام طور پر حرارت ہی حاصل کرتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ پودے سورج کی روشنی کو استعمال کر کے اگر حرارت حاصل کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کیونکہ پودوں کا سورج کی روشنی کو حاصل کرنا اور دوسرے اناثر کے ساتھ مل کر اپنے لئے خوراک تیار کرنا اور خوراک کو جو صحیح نام دیا جاتا ہے وہ گلوکوز کہلاتا ہے لہٰذا ہمارے نزدیک question number 7 پودے سورج کی روشنی کو استعمال کر کے ڈیش حاصل کرتے ہیں اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے option 4 جو کہ گلوکوز کہلاتا ہے جہاں پر option 1 کی اوپر نشان لگا ہوا ہے آپ option 1 حرارت آپ option 2 خوراک آپ option 3 روشنی اور option 4 گلوکوز کسی کے اوپر بھی نشان لگا سکتے ہیں لیکن جو درست تطریر option یہاں پر ہمارے نزدیک ہے وہ ہے option 4 جو کہ گلوکوز ہے question number 8 کچھ مایکرو آرگانیزم اپنی ڈیش خود بناتے ہیں option 1 خوراک option 2 وٹامنس option 3 گلوکوز option 4 کوئی بھی نہیں دوستو یاد رکھئے کہ خوراک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر مایکرو آرگانیزم یا دوسرے آرگانیزم کے لئے لازمی جوزف ہے وٹامنس مایکرو آرگانیزم کے لئے ضروری نہیں ہیں آرگانیزم کے لئے ضروری ہیں ایسے ہی گلوکوز مایکرو آرگانیزم کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن دوسرے آرگانیزم کے لئے ضروری ہے لیکن خوراک ایسی چیز ہے جو کہ مایکرو آرگانیزم یا اورگانیزم دونوں کے لئے ضروری ہے لہٰذا کوئیسٹن نمبر ایٹ کچھ مایکرو اورگانیزم اپنی ڈیش خود بناتے ہیں اس کا جو دروس آنسر آ جائے گا وہ ہے آپشن ون خوراک کوئیسٹن نمبر نائن مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلاوسز انسانوں میں بیماری پیدا کرتا ہے آپشن ون ٹی بی آپشن ٹو یرکان آپشن تھری حیزہ آپشن فور ایٹ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلاوسز کیا ہے مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلاوسز ایک بیکٹیریا ہے جو کہ انسانوں کے اندر تپے دک یعنی ٹیوبر کلاوسز کی بیماری کو پیدا کرتا ہے جب ہم بات ٹی بی کی کرتے ہیں جو کس کا آپشن ون ہے تو ٹی بی جس کو تپے دک یا ٹیوبر کلاوسز سادہ الفاظ میں جسے ٹی بی پکارتے ہیں فیپڑوں کی ایک خطرناک جان لیوا بیماری ہے اور اس کی وجہ سے جسم کے دیگر حصوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے یہ مرض خانسی چھنکوں گفتگو سے پھیلتا ہے اور عام دکھائی دینے والا مرض ہے آپشن ٹو جرکان کی بات کریں تو اس سے مراد جگر کی سوزشی علامت ہے اور عام طور پر یہ ایک وائرل بیماری ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جرکان کی دیگر کافی ساری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے منشیات یا عدویات کا غلط استعمال شراب نوشی وغیرہ آپشن ٹری اگر ہم حیزہ کی بات کریں حیزہ جو اسحال ڈھیلے پانی کے پاکانے الٹیاں وغیرہ حیزہ کی علامات میں شمار ہوتا ہے جس کو آپ پر ڈیریا بھی پکارتے ہیں عام طور پر دو دن تک یا شدید بیماری کے حملہ کی صورت میں یا زیادہ دیر تک بھی رہ سکتا ہے اور جسم میں پانی کی شدید کمی پیدا کر سکتا ہے آپشن فور اگر ہم ایڈز کے بارے میں بات کریں اسے ایکوائیڈ ایمونو ڈیفیشنسی سینڈروم پکارتے ہیں ممکنہ طور پر جان لیوہ بیماری ہے ایچ آئی وی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور جسم کے مدافع تنظام کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے کویسٹن نمبر نائن مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیز انسانوں میں بیماری پیدا کرتا ہے اس کا جو دروس آنسر آ جائے گا وہ ہے آپشن ون جس کو ٹی بی کہا گیا ہے کویسٹن نمبر ٹین ایک قسم کا ڈیش فلو پیدا کرتا ہے آپشن ون وائرس آپشن ٹو بیکٹیریا آپشن تھری فنجائی آپشن فور الگی دوستو کویسٹن نمبر ٹین کی اندر جو چار آپشن بیان کیے گئے ہیں جس میں پہلا آپشن وائرس ہے دوسرا آپشن بیکٹیریا ہے تیسرا آپشن فنجائی ہے چوتھا آپشن الگی ہے ہم آپ کو وائرس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ وائرس لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب زہر کا ہے سائز میں اتنے چھوٹے کہ عام مایکروسکوپ سے دکھائی نہیں دیتے مختلف قسم کی اشکال کے ہوتے ہیں انسانوں کے اندر خطرناک بیماریاں جیسے پولیو وغیرہ پھیلاتے ہیں دوسرا آپشن بیکٹیریا کی بات کریں تو بیکٹیریا ایسے جاندار ہیں جو ایک خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں عام طور پر ان کا سائز ایک مایکرون ہوتا ہے ہر جگہ ہوا پانی مٹی وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں عام طور پر ان کی تین اقسام ہوتی ہیں انسانوں کے لئے فائدہ مند بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں اوپشن تھری اگر ہم فنجائی کے بارے میں بات کریں تو فنجائی کے بارے میں یاد رکھیں کہ فنجائی ایک سادہ قسم کے جانداروں کا گروپ ہے جو اپنی خوراک خود کیار نہیں کر پاتے فنجائی کی تقریباً ایک لاکھ اقسام ہیں فنجائی کی ایک خاص قسم مشروع ہے جو بطور خوراک استعمال ہوتی ہے اگر ہم اوپشن فور الجی کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ الجی سادہ قسم کے جانداروں کا گروپ ہے جس میں پودوں کی طرح کلورا فل پایا جاتا ہے اور یہ فوٹو سینٹیسز یعنی ایسا عمل جو کہ خوراک کیار کرنے والا ہو اس کو فوٹو سینٹیسز پکارتے ہیں اور یہ اس عمل کے ذریعے اپنے خوراک خود تیار کر سکتے ہیں الجی زیادہ تر پانی میں پائے جاتے ہیں یہ نمکین پانی تازہ جھیلوں ندی ناریوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کی تقریباً تئیس ہزار کے قریب اقسام ہیں اب پویسن نمبر ٹین ایک قسم کا ڈیش فلو پیدا کرتا ہے یاد رکھیں نزلہ، ذکام، فلو وغیرہ کے مطلقہ جتنے بھی قسم کی بیماریاں ہیں وہ وائرس یعنی وائرل بیماریاں ہوتی ہیں اور وائرس کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں لہٰذا قویسن نمبر ٹین ایک قسم کا ڈیش فلو پیدا کرتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن وان وائرس قویسن نمبر الیون فنجائی پیدا کرتا ہے اپشن وان خوشکی اپشن ٹو سکری اپشن تھری الرجی اپشن فور خارش دوستو جب ہم قویسن نمبر الیون فنجائی کی بات کرتے ہیں فنجائی کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کو انٹروڈکشن دیا کہ فنجائی ایک سادہ قسم کے جانداروں کا گروپ ہے جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر پاتا فنجائی کی تقریباً ایک لاکھ کے قریب اقسام ہیں فنجائی کی ایک قسم مشروم ہے جو کہ بطور خوراک استعمال ہوتی ہے فنجائی سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان میں عام طور پر خشکی اور سکری شامل ہے یعنی قویسن نمبر الیون فنجائی پیدا کرتا ہے اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن ٹو جو کہ سکری ہے ہم آپشن ون کو بھی استعمال کر سکتے ہیں قویسن نمبر ٹویل مایکرو برسٹور صدا خوراک کو ضائع کر دیتے ہیں آپشن ون تباہ آپشن ٹو ٹھیک آپشن تھری خراب آپشن فور کوئی بھی نہیں مایکرو برسٹ سے مراد مایکرو آرگانیزم ہے جو کہ عام طور پر جو سٹور صدا خوراک ہوتی ہے یا غزہ ہوتی ہے اس کو یہ تباہ کر دیتے ہیں لہٰذا قویسن نمبر ٹویل مایکرو برسٹور صدا غزہ کو کر دیتے ہیں اس کا جو درست انسر ہے وہ ہے آپشن ون تباہ قویسن نمبر ٹھرٹین اس میں ایسے مایکرو آرگانیزم کا متعلق کیا جاتا ہے جو فارماسیوٹیکل پروڈیکس کو خراب کر دیتے ہیں دوستو قیسن نمبر ٹھرٹین جس میں ہم سے کہا گیا کہ ایسے مایکرو آرگانیزم کا متعلق کیا جاتا ہے جو فارماسیوٹیکل پروڈیکس کو خراب کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل پروڈیکس کے معنی ہیں دواز سازی کی مصنوعات یعنی کوئی بھی مصنوعات کمپاؤنڈ دوائی علاج علاج وغیرہ تمام کو عام طور پر فارماسیوٹیکل پروڈیکس کے نام سے پکارا جاتا ہے اب اس قویسن کے اندر جو ہمیں آپشن دیا گئے ہیں جس میں پہلا آپشن ہے فارماسیوٹیکل مایکرو بیالوجی اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ مایکرو آرگانیزم کے متعلق کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں دواز سازی کی مصنوعات کی تیاری کے لیے ہم مایکرو بیالوجی کے اندر اہم ترین ملومات کو استعمال کرتے ہیں عام طور پر ان کو فارماسیوٹیکل مایکرو بیالوجی کے نام سے پکارا جاتا ہے اب اس میں جو دوسرے آپشن بتائے گئے ہیں جن میں دوسرا آپشن ہے جیو کیمیکل بیالوجی جیو کیمیکل مایکرو بیالوجی کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی سائنس ہے جو جیالوجی اور مایکرو بیالوجی کے بارے میں اکتھی ملومات پراہم کرتی ہے تیسرا آپشن ہے انڈسٹری مایکرو بیالوجی انڈسٹری مایکرو بیالوجی کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک سنتی مایکرو بیالوجی ہے جو بائیو ٹیکنالوجی کی ایک شاخ ہے اور بڑے پیمانے پر سنتی مصنوعات تیار کرنے کے لیے مایکرو بیل سائنس کو بیان کرتی ہے آپشن فور فوڈ مایکرو بیالوجی سائنس کی ایسی قسم ہے خوراک میں ہوں یا خوراک کی تیاری کے واسطہ استعمال ہوں کو سائنسی لحاظ سے وضاحت پیش کرتی ہے فوڈ مایکرو بیالوجی کہلاتی ہے اب کوئیسٹن نمبر تھرٹین اس میں ایسے مایکرو آرگانزم کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو خراب کر دیتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ون فارماسیوٹیکل مایکرو بیالوجی کوئیسٹن نمبر فورٹین مایکرو آرگانزم کو کتنے گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے آپشن ون دو آپشن ٹو تین آپشن تھری چار آپشن فور پانچ مایکرو آرگانزم کو دو گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کے یونی سیلولر مایکرو آرگانزم اور ملٹی سیلولر مایکرو آرگانزم ہے یعنی کوئسٹن نمبر فورٹین کا جو دروس اپشن ہے وہ ہے اپشن ون کوئسٹن نمبر ففتین یہ یک خلوی پروکریاتک آرگانیزم ہے اپشن ون بیکٹیریا اپشن ٹو الگی اپشن تھری وائرس اپشن پور پھنجائے دوستو یک خلوی پروکریاتک آرگانیزم کے بارے میں یاد رکھیں کہ یک خلوی پروکریاتک آرگانیزم ایک خلیہ والے کو پروکریاتک آرگانیزم پکارا جاتا ہے جس کی ایک سادہ ترین مسال بکٹیریا ہے کیونکہ پروکریاتک آرگانیزم ایسے ہوتے ہیں جو ایک خویہ والے ہوتے ہیں یعنی سیلولر آرگانیزم پکارے جاتے ہیں جن میں نہ تو چھلی کا ایک علاق مرکزہ ہوتا ہے نہ ہی دیگر آرگنینکس ہوتے ہیں لہٰذا اس کوئسٹن کوئسٹن نمبر 15 یہ یا خلدی پروکریاتک آرگانیزم ہے اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے آپشن 1 بکٹیریا کوئسٹن نمبر 16 یہ یوکریاتک آرگانیزم ہے اور پودوں سے ملتے جلتے ہیں آپشن 1 بکٹیریا آپشن 2 الگی آپشن 3 وائرس آپشن 4 فنجائی یوکریاتک آرگانیزم سے مراد وہ آرگانیزم ہے جو ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور فنجائی ایسی چیز ہے جو کہ ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں لہٰذا کوئسٹن نمبر 16 یہ یوکریاتک آرگانیزم ہے اور پودوں سے ملتے جلتے ہیں اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے اپشن فور فنجائی کوئیسن نمبر سیونٹین ان میں کلورو فل ہوتا ہے اور یا خلوی اور کثیر خلوی ہیں اپشن ون بیکٹیریا اپشن ٹو الگی اپشن تھری وائرس اپشن فور فنجائی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کوئیسن کی اندر اہم ترین اصلاح کلورو فل کے بارے میں بتلاتے ہیں کلورو فل پودوں میں پایا جانے والا ایک سبز رنگ کا مادہ ہے پودے اپنی خوراک تیار کرنے کے لئے کلورو فل اور روشنی کا استعمال کرتے ہیں اور گلو پود جس کو خوراک پکارا جاتا ہے تیار کی جاتی ہے پودوں میں خوراک تیار کرنے کا جو عمل ہے اس کو کوٹو سینٹیسز پکارا جاتا ہے بیکٹیریا کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بیکٹیریا یا خلوی مایکرو ارگانیزم ہیں جو کہ عام ظاہری آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے اور ان کو دیکھنے کے لئے مایکرو سکوپ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو الگی کے بارے میں اور فنجائی کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں فنجائی ایک سادہ قسم کے جانداروں کا گروپ ہے جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا الگی کے بارے میں یاد رکھیں کہ الگی سادہ قسم کے جانداروں کا گروپ ہے جس میں پودوں کی طرح کلورو فل پایا جاتا ہے اور یہ فوٹو سینٹیسز کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں الگی زیادہ تر پانی میں پائی جاتی ہے لہٰذا کوئسٹن نمبر سیوٹین ان میں کلورو فل ہوتا ہے اور یک خلوی اور کثیر خلوی ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ٹو جو کہ الگی ہے کیونکہ کلورو فل نہ ہی تو بکٹیریا میں ہوتا ہے نہ ہی وائرس میں ہوتا ہے نہ ہی فنجائی میں لیکن اپشن ٹو الگی میں کلورو فل موجود ہوتا ہے اور یہ فوٹو سینٹیسز کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں کوئسٹن نمبر ایٹین یہ مایکروسکوپ سے نظر نہیں آتے ان کو صرف الیکٹران مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے مایکروسکوپ عام طور پر استعمال ہوتی ہے صرف بکٹیریا وغیرہ کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ جو الیکٹران مایکروسکوپ اور مایکروسکوپ میں فرق ہوتا ہے مایکروسکوپ یا خرد بین ایک ایسا آلہ ہے جو چھوٹی چھوٹی اشیاء کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مایکروسکوپ کی مدد سے عام مایکرو اورگنزم کو دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے الیکٹران مایکروسکوپ کے بارے میں یاد رکھیں کہ الیکٹران مایکروسکوپ ایک ایسی جدید رنگ شکل ہے جو دیکھنے کے لیے تیز رفتار الیکٹرانوں کی روشنی کو روشنی کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے ایک خاص قسم کا مایکروسکوپ ہے جو خاص قسم کے مایکرو اورگنزم جیسے وائرس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لہٰذا کوئسٹن نمبر ایٹین یہ مایکروسکوپ سے نظر نہیں آتے ان کو صرف الیکٹران مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اس کا جو درست آنسر آئے گا وہ ہے آپشن تھری وائرس دوستو اگر یہی سوال کچھ یوں ہوتا کہ یہ مایکروسکوپ سے نظر آتے ہیں اور ان کو الیکٹران مایکروسکوپ کی مدد سے بھی دیکھا جا سکتا ہے تو پھر ہم آپشن ون یعنی بکٹیریا کو نشان لگا سکتے تھے چونکہ ہمیں یہاں پر کہا یہ گیا کہ یہ مایکروسکوپ سے نظر نہیں آتے چونکہ بکٹیریا مایکروسکوپ سے نظر نہیں آتے اور وائرس صرف الیکٹران مایکروسکوپ سے نظر آتے ہیں کوئسٹن نمبر ایٹین کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر تھری وائرس کوئسٹن نمبر نائٹین پروٹین کے مالیکیولز ہیں جو انسان میں مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں اپشن ون بکٹیریا اپشن ٹو الگی اپشن تھری وائرس اپشن فور پرائی اون دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو پروٹین کے بارے میں ملومات فراہم کرتے ہیں چونکہ یہ پروٹین کے بارے میں اکثر کوئسٹن بھی پوچھا جاتا ہے پروٹین کے بارے میں یاد رکھیں کہ پروٹین انسانی جسم کے اندر مجود روشت بنیادی طور پر پروٹین سے ہی بنتا ہے پروٹین امائنو ایسر سے بنتی ہے پروٹین بنیادی طور پر خلیات کی ساخت ہوتی ہے پروٹین جسم کے میٹابولزم کے لئے بہت ہی ضروری ہے تمام قسم کے امائنوز عمل انگیز پروٹین سے ہی بنتے ہیں جسم کے اندر خون کے انجماد میں پروٹین اہم رول ادا کرتی ہے جسم کے اندر خون میں ہیمو گلوبن کی شکل میں پروٹین موجود ہوتی ہے جو آکسیجن کی ٹرانسپوریشن کا کام کرتی ہے یاد رکھیں کہ تمام قسم کے انزائم کا وجود پروٹین سے ہی بنتا ہے پروٹین ہارمونز کے طور پر بھی کام کرتی ہے پروٹین جسم میں انٹی باڈی کے طور پر بھی اپنے مراحل سار انجام دیتی ہے اور ادویات کو جسم سے خارج کرنے میں بھی پروٹین اہم کام کرتی ہے پروٹین کے بارے میں ملومات لینے کے بعد آپ ہم کوئسٹ نمبر نائیٹین کے آپشن کی بات کرتے ہیں اس کا پہلا اپشن بیکٹیریا دوسرا الجی تیسرا وائرس چوتھا پرائیونز ہے یاد رکھیں کہ بیکٹیریا الجی وائرس یہ پروٹین نہیں ہے لیکن جو چوتھا اپشن ہے جس کو پرائیونز کے نام سے پکارا جا رہا ہے پرائیونز ایک خاص قسم کا پروٹین ہے جو دماغ میں عام پروٹین کو غیر ممولی گناہ کرنے کے لیے متحرک کر سکتا ہے لہذا کوئسٹ نمبر نائیٹین کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن فور پرائیونز جو کہ خود بھی ایک پروٹین ہے کوئسٹ نمبر ٹونٹی بیکٹیریا کا سائز ہوتا ہے تقریباً ایک مایکرون اپشن ٹو تقریباً دو مایکرون اپشن تھری تقریباً تین مایکرون اپشن فور تقریباً چار مایکرون دوستو ہم نے چیپٹر کو آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتلایا تھا کہ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں اور ان کا سائز کتنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ بیکٹیریا کا سائز ایک مایکرون ہوتا ہے لہذا کوئسٹ نمبر ٹونٹی بیکٹیریا کا سائز ہوتا ہے اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ون تقریباً ایک مایکرون کوئسٹ نمبر ٹونٹی ون بیکٹیریا کے سیل میں ڈیس نہیں ہوتا اپشن ون مرکزہ اپشن ٹو سیلواز اپشن تھری لائیو سوم اپشن ٹو گالجی باڈیز بیکٹیریا کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بیکٹیریا یک خلوی یعنی یونی سیلولر مایکرو آرگانیزم ہے جب بات ہم اپشن ون مرکزہ کی کریں گے تو مرکزہ کے بارے میں یاد رکھیں نیوکلیس جس کو مرکزہ پکارا جاتا ہے ایک جھلی سے منسلک آرگینیل ہے جس میں سے حیاتیات کا جنیاتی مواد ڈی این این ڈی آکسی رائیو نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے اگر ہم آپشن ٹو سیلوال کی بات کریں تو سیلوال کو سیل کی دیوار بھی پکارتے ہیں ایک سافتی تیہ ہوتی ہے جو کچھ جھلیوں کے آس پاس ہوتی ہے یہ سکت اور لچکدار بھی ہو سکتی ہے لائیسوسوم کی بات کریں گے تو لائیسوسوم ایک جھلی سے منسلک سیل آرگانیزم ہوتے ہیں جن میں حازمہ کے انزائم ہوتے ہیں لائیسوسوم سیل کے مختلف عملوں میں شامل ہیں ان کا استعمال حملہ آور وائرس یا بکٹیریا کو ختم کرنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات آپشن ٹو گالجی باڈیز کے بارے میں کریں تو گالجی باڈیز کے بارے میں یاد رکھیں کہ گالجی باڈیز سیل کے سائٹو پلازم جو جھل نماز سیال مادہ ہوتا ہے کہ اندر جھلیوں کے ذریعے تشکیل دی جانے والی چھوٹی فلیٹ تھیلیوں کا مجموعہ ہیں گالجی باڈیز پروٹین کو تیار کرتی ہیں کوئسٹن نمبر ٹونٹی ون بیکٹیریا کی سیل ڈیش نہیں ہوتا اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن ون مرکزہ چونکہ بکٹیریا کی سیل کے اندر مرکزہ نہیں ہوتا جس کو نیوکلس پکارا جاتا ہے کوئسٹن نمبر ٹونٹی ٹو وہ بکٹیریا جو اپنی خوراق تیار کر لیں ان کو کہتے ہیں آٹو ٹرافک بکٹیریا اپشن ٹو پیراسائٹک بکٹیریا اپشن تھری پیتھا یعنی بکٹیریا اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو بکٹیریا کی بعض اقسام ایسی ہیں جو اپنی خوراق خود تیار کر لیتے ہیں بعض ایسے ہیں جو خوراق خود تیار نہیں کرتے اور میزبان جانور کے جسم سے خوراق حاصل کرتے ہیں جو بکٹیریا اپنی خوراق خود تیار کر لیتے ہیں ان کو عام طور پر آٹو ٹرافک بکٹیریا پکارا جاتا ہے آپشن ٹو پیرا سائٹک بکٹیریاں وہ والے ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور ان کو تفیلی بکٹیریاں بھی پکارا جاتا ہے آپشن تھری پیتھا جانک بکٹیریاں وہ والے ہوتے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں پیتھا جانک بکٹیریاں کہلاتے ہیں اب کوئیسن نمبر ٹونٹی ٹو وہ بکٹیریاں جو اپنی خوراک کیار کر لیں ان کو کہتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ون آٹو ٹرافک کوئیسن نمبر ٹونٹی تھری وہ بکٹیریاں جو پودوں اور جانوروں کے اندر رہ کر اپنی خوراک حاصل کریں اپشن ون آٹو ٹرافک اپشن ٹو پیرا سائٹک اپشن تھری پیتھا جانک اپشن فور کوئی بھی نہیں دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آٹو ٹرافک وہ بکٹیریاں ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کریں پیرا سائٹک وہ بکٹیریاں ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے میز بان جاندار کے جسم میں رہ کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اپشن تھری پیتھا جانک وہ بکٹیریاں ہوتے ہیں جو کہ بیماریاں پھیلانے والے ہوتے ہیں لہٰذا کوئیسٹ نمبر ٹونٹی تھری وہ بکٹیریاں جو پودوں اور جانوروں کی اندر رہتے ہوئے اپنی خوراک حاصل کریں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ٹو پیرا سائٹک بکٹیریا کوئیسٹ نمبر ٹونٹی فور وہ بکٹیریاں جو انسانوں اور جانوروں میں بیماریاں پیدا کریں کہلاتے ہیں اپشن ون آٹو ٹرافک اپشن ٹو پیرا سائٹک اپشن تھری پیتھا جانک اپشن فور کوئی بھی نہیں آٹو ٹرافک وہ بکٹیریاں ہوتے ہیں جو اپنی خورا خود تیار کریں اپشن ٹو پیرا سائٹک وہ بکٹیریاں ہوتے ہیں جو اپنی خورا خود تیار نہ کریں تیسرا اپشن پیتھا جانک وہ بکٹیریاں ہوتے ہیں جو کہ انسانوں جانوروں پودوں میں بیماریاں پیدا کریں پیتھا جانک بکٹیریاں کہلاتے ہیں لہٰذا کوئیسٹ نمبر ٹونٹی فور وہ بکٹیریاں جو انسانوں اور جانوروں میں بیماریاں پیدا کریں کہلاتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن 3 پیتھا جینک بکٹیریا بکٹیریا کے سائنسی مطالعہ کو کہتے ہیں دوستو جب ہم بات بکٹیرالوجی کی کریں گے تو حیات یاد کی ایک شاخ ہے جس میں بکٹیریا کے بارے میں مکمل معلومات جیسے بکٹیریا کی شکل اس کے محول اور بائیو کمیسٹی کے ساتھ ان کے روابط وغیرہ کا مکمل مطالعہ کیا جائے بیکٹریالوجی کہلاتا ہے آپشن 2 انڈریسٹرل مایکرو بیالوجی کی بات کریں تو سنتی مایکرو بیالوجی ہے جو بائیو ٹیکنالوجی کی ایک شاخ ہے جو بڑے پیمانے پر سنتی مصنوعات تیار کرنے کے لیے مایکرو بیل سائنس کو بیان کرتی ہے آپشن 3 فوڈ مایکرو بیالوجی کی بات کریں تو سائنس کی ایسی قسم ہے جو مایکرو اورگانیزم کے بارے میں جو خوراک میں ہوں یا خوراک کی تیاری کے واسطے استعمال کیے جائیں فوڈ مایکرو بیالوجی کی سائنسی لحاظ سے تشریف بیان کرتی ہے آپشن 4 جیو کیمیکل مایکرو بیالوجی کی بات کریں تو یہ ایک ایسی سائنس ہے جو جیالوجی اور مایکرو بیالوجی کے بارے میں ککھی معلومات پرام کرتی ہے لہٰذا کوئیسن نمبر ٹونٹی فائیو بیکٹیریا کے سائنسی مطالعہ کو کہتے ہیں اس کا جو دروست آنسر ہے وہ ہے آپشن 1 بیکٹریالوجی کوئیسن نمبر ٹونٹی سیکس یہ بیکٹیریا گول شکل میں ہوتے ہیں آپشن 1 کوکائی آپشن 2 بیسلائی آپشن 3 سپرنگ نمہ آپشن 4 کوئی بھی نہیں دوستو جب ہم بات کوکائی کی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپشن 1 کوکائی سے مراد ہے ایسے بیکٹیریا جو گول شکل کے ہوں اس کی سادہ ترین جو مثال ہے وہ ہے سٹرپٹو کوکائی بیکٹیریا آپشن 2 بیسلائی کی بات کریں گے ایسے بیکٹیریا جو راد نمہ شکل میں ہوں مثال کے طور پر بی سیریز یا بی سب ٹائلز وغیرہ یہ بیسلائی کی مثال ہیں آپشن 3 سپرنگ نمہ کی بات کریں تو یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سپرنگ نمہ شکل میں ہوتے ہیں اگر ہم اس کی مثال کی بات کریں تو سفائزل بکٹیریا اس کی مثال ہیں آپ کوئسن نمبر 26 یہ بیکٹیریا گول شکل کے ہوتے ہیں اس کا جو دروس آنسر ہے وہ ہے آپشن 1 کوکائی کیونکہ یاد رکھیں کہ کوکائی گول شکل میں ہوتے ہیں بیسلائی راد نمہ شکل میں ہوتا ہے اور سپرنگ نمہ سپرنگ کی شکل کے بکٹیریا ہوتے ہیں کوئسن نمبر 27 یہ بکٹیریا راد نمہ شکل کے ہوتے ہیں اپشن وان کوکائی اپشن ٹو بیسلائی اپشن تھری سپرنگ نمہ اپشن فور کوئی بھی نہیں بیسلائی بکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ راد نمہ شکل کے ہوتے ہیں دوستو کوئیسٹ نمبر ٹونٹی سیون کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ٹو بیسلائی یہاں پر اپشن وان کے اوپر نشان لگا ہوا ہے جو کہ غلط ہے یاد رکھیں کہ وہ بکٹیریا جو راد نمہ شکل میں ہوتے ہیں عام طور پر ان کو بیسلائی بکٹیریا پکارا جاتا ہے جس کی سادہ ترین مسال بیس سیریز بکٹیریا ہے لہٰذا آپ اس اپشن کو درست کر لیں جن لوگوں کے پاس ہمارے یہ نوٹ ہیں اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں وہ کوئیسٹ نمبر ٹونٹی سیون یہ بکٹیریا راد نمہ شکل کے ہوتے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن ٹو بیسلائی بکٹیریا کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ وائبرو کلوریڈ بکٹیریا کس قسم میں سے ہیں اپشن وان کوکائی اپشن ٹو بیسلائی اپشن تھری سپرنگ نمہ اپشن پور کوئی بھی نہیں دوستو وائبرو کلوریڈ بکٹیریا کی جو مسال ہے یا جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سپائزل بکٹیریا کی ایک قسم ہے اور سپائزل بکٹیریا وہ والے ہیں جو کہ سپرنگ نمہ ہوتے ہیں لہٰذا کوئیسٹن نمبر ٹونٹی ایٹ وائبرو کلوریڈ بکٹیریا کی کس قسم سے ہیں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے اپشن تھری سپرنگ نمہ کوئیسٹن نمبر ٹونٹی نائن وہ بکٹیریا جو اپنی غزات سورج کی روشنی کی مدد سے حاصل کرتے ہیں اپشن ون فوٹو ٹرافک اپشن ٹو این آرابک اپشن تھری پیتھا جانک اپشن فور پیراسائٹک دوستو یاد رکھیں کہ فوٹو ٹرافک وہ بکٹیریا ہوتے ہیں جو فوٹو سینٹیسز کے عمل کو سر انجام دیتے ہیں یہ سورج کی روشنی سے توانائی کا استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی اپسائیڈ اور فانی کو نامیاتی مادہ میں تبدیل کرتے ہوئے اپنی خورا خود تیار کرتے ہیں فوٹو ٹرافک بکٹیریا کہلاتے ہیں اور عام طور پر ان کو آٹو ٹرافک بھی کہا جاتا ہے اپشن ٹو جب ہم بات اینارابک بکٹیریا کی کریں گے تو بکٹیریا کی یہ وہ قسم ہے جو آکسیجن کے موجود ہونے سے نہ رہ سکتے ہیں نہ بڑھ سکتے ہیں انسانوں میں یہ بکٹیریا میدہ میں سب سے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں بہت سی خطرناک بیماریاں پیدا کرتے ہیں ایک سادہ ترین بیماری جو کہ اینارابک بکٹیریا انسانوں میں پیدا کرتے ہیں وہ اپنڈی سائٹس اور آنتوں میں سراخ وغیرہ کرنا ہے تیسرا اپشن پیتھا جانی کے بارے میں بات کریں تو پیتھا جانی کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بکٹیریا وہ والے ہوتے ہیں جو کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں اپشن فور پیرا سائٹک بکٹیریا یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ بکٹیریاں ہیں جو کہ تفیلی کہلاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے اندر رہتے ہوئے اپنی خوراک ان سے حاصل کرتے ہیں لہٰذا کوئسٹن نمبر ٹونٹی نائن وہ بکٹیریا جو اپنی غزات سورج کی روشنی کی مدد سے حاصل کرتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن ون ہوتو ٹرافک بکٹیریا دوستو اسسسٹن فارماسسٹ پیپر اے کا اہم پرین چپٹر مایکرو بیالوجی کا پارٹ ون مکمل ہوا اچھی طرح سے اس کو تیار کیجئے جلد ہی آپ کے لئے پارٹ ٹو بھی حاضر کیا جائے گا اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ